سننا تو آسان ہے کہنا تو آسان ہے لیکن بیٹی کے قاتل کو ماف کرنا جنہوں نے چچا کے گیارہ ٹکڑے کر دیئے اس وحشی کو ماف کر دینا ابو صفیان کے بارے میں یوں اعلان کرنا کہ آج جب مکہ فتح ہو رہا ہے اور فاتے بن کر مکہ میں داخل ہوئے تم نے بھی ہسٹریہ پڑھی بڑے بڑے سلطان بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی کوئی کسی شہر میں جب فاتے بن کے داخل ہوتا ہے تو بلکیس نے کہا تھا یہ بادشاہ کی نشانی ہے جب وہ کسی شہر میں فاتے بن کے داخل ہوتا ہے تو فساد مچا دیتا ہے بچوں کو قتل کرتا ہے عورتوں کی بے حرمتی کرتا ہے دیکھا نہیں تم نے کہ جو ہے ایراغ میں کیا ہوا دیکھا نہیں تم نے افقاد میں کیا ہوا دیکھا نہیں تم نے بوسنیا میں کیا ہوا دیکھا نہیں تم نے ملک شام کی کنٹلیوں میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی اپنے آپ کو فاتے کہنے والے ہیں ایک وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقی فاتے تھے جب فاتے بلکر مکہ میں داخل ہو رہے تھے اتنی آجزی سے داخل ہو رہے تھے کہ ڈاڑی مبارک اونٹ کے پلان سے لگ رہی تھی اور وہاں جا کے اعلان کر دیا علی لوگ گھبرائے ہوئے ہیں اور ابو سفیان کو اسٹیٹس دو کہو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو ہم نے امان دے دی علی لوگ گھبرائے ہوئے ہیں جاؤ بچوں کو تسلی دو کہ ہم تمہیں یتین بنانے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم یتینوں کا سہارا بنانے آئے ہیں جاؤ عورتوں کو تسلی دو کہ ہم تمہیں بیوہ بنانے نہیں آئے ہیں ہم تو بیوہوں کا سہارا بنانے آئے ہیں جاؤ آج جو ہے انسانیت کو نہیں اجاڑا جائے گا ارے قریش جانتے ہو آج کیا کرنے والاؤں وہ گھبرائے ہوئے تھے لیکن تب ہی زبان سے کہنے لگے خیرن اخن ابن اخن کریم کہ خیر کی امید ہے آپ بھی کریم آپ کے والد گرام بھی کریم خیر کی امید ہے فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے کنوے میں ڈالنے والے بھائیوں کو کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم کوئی دکت نہیں باندھا نہیں کوئی وجول کوئی بات کو نہیں لا تصریب علیکم اليوم کوئی بات نہیں فضحب اضحبو فانتو متلقا چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو میں تمہیں غلام بھی نہیں بناتا ورنہ عرب کا قانون تھا جو جیتے گا وہ لوگوں کو غلام بنائے گا لیکن سنو خوش عبری میں تمہیں غلام بنانے بھی نہیں آیا میں غلاموں کو غلامی کی زنجیر سے نکال میں آیا